آج جو میں آپ کو سائیڈ اصل پار ٹائم کام بتانے جا رہا ہوں پار ٹائم جوب بتانے جا رہا ہوں لٹرلی آپ کو پرفارم کرنے میں آپ کو کرنے میں پانس سے دس منٹ لگیں گے اور ہر کام کے ہر دفعہ آپ کو پانچ سے پندرہ ڈالر ارننگ ہوگی جی ہاں بہت ہی آسان کام ہے آپ اپنے ریگولر کام کے ساتھ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پار ٹائم جوب ہے پار ٹائم کام ہے کہ آپ اپنے ریگولر کام کوئی بھی آپ نائن ٹو فائب جاب کر رہے ہیں کوئی بھی آپ بزنس کر رہے ہیں صرف تھوڑا سا ٹائم اس کام کو دینا ہے اور آپ کی آن لین ارننگ آنا اس سے سٹارٹ ہو جائے گی دیکھیں اس پار ٹائم کام کو بہت ہی کم لوگ کر رہے ہیں ریزن بتاؤں گا کہ کیوں کم لوگ کر رہے ہیں اور جہاں پر تھوڑی لوگ یہ کام کر رہے ہوں گے اس کا مطلب کہ وہاں پر کام زیادہ ہوگا اور وہاں پر آپ کے ارننگ کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے اور پیشگی معذرت ان لوگوں کے لیے جو آرہی یہ کام کر رہے ہیں بکوز بہت زیادہ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ساری اس طرح کے شورٹ شورٹ کام بتایا کریں لیکن بہت سے لوگ مجھے یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں ان باکس بھی کرتے ہیں کہ کائنڈلی اس طرح کے کام نہ بتایا کریں کہ ہم جو آرہی کام کر رہے ہیں اس میں کمپیٹیشن زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمیں پھر آرڈرز کام ملتے ہیں اچھا جو ریگولر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے میری نیچر کا کہ آئی آلویز بلیو ان شیئرنگ بکوز شیئرنگ اس کیرنگ اور اگر آپ بھی اس میں بلیو کرتے ہیں کہ شیئرنگ اس کیرنگ تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ یہ سلسلہ رکھیں نہ میں آپ کو ریگولر سائیڈ ہسلز آلوین ارننگ ڈیجیٹل سکلز سکھاتا رہوں اور آپ کو اس قابل بنا دوں کہ آپ بھی خود گھر بیٹھے اپنی آلوین انکم جنریٹ کر سکیں آلوین پیسہ کما سکیں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکیں اپنی پوکٹ میں بنا سکیں اور ایک اچھی لائف گزار سکیں سو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور آپ نے کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے اچھا اس شورٹ سی سرویس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں یہ آخر ہے کیا اور کیوں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا نام بتا دیتا ہوں اس کا نام ہے جی ایمیل سگنیچر کرنا دیکھیں ایمیل کے سگنیچر کیسے کرنے ہیں وہ بھی سکھاؤں گا اور اگین پھر بتاؤں گا کہ یہ جو پارٹ ٹائم کام ہے یہ لوگ اتنے زیادہ کیوں نہیں کر رہے اس میں تھوڑی سی ایک ٹرک ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو پروف دیتا چلو کہ یہ شورٹ سا کام کر کے پان سے دس منٹ کا کام کر کے ایک بندے نے تقریباً پچاس لاکھ رپیہ کمایا ہے جی ہاں پندرہ پندرہ ڈالر کٹے گا رہے ہیں پچاس لاکھ رپیہ بھی کمایا ہے چلی میں دکھا دیتا ہوں چلی سکرین پر چلتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ایویل ڈیزائن کلک کیبل ایس ٹی ایمیل سگنیچر یہاں پر یہ جو ایس ٹی ایمیل ہے یہاں پر یہ جو ایس ٹی ایمیل کا ورڈ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ بھاگتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ سین کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ دیکھ لیجئے یہ پندرہ ڈالر کی بیسک سرویس دے رہا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں ایک ہزار دو سو ایک آرڈرز یہ کمپلیٹ کر چکا ہے میں نے جیسا کہ کہا یہ پچاس لاکھ یہ چھوٹی سی سرویس دے کے کمات چکا ہے یہاں پر یہ دیکھ لیجئے بارہ سو ایک آرڈر ہی اس کے دیکھ لیجئے یہ کمپلیٹ کی ہیں اور پندرہ ڈالر کے حساب سے اٹھارہ ہزار ڈالر اس کے بنتے ہیں اور اگر ہم اس کو پاکستانی ڈالر ریٹ سے کنورٹ کر لیں یہاں پر یہ دیکھیں اکاون لاکھ روپیہ بنتا ہے اکاون لاکھ روپیہ 5.1 ملین روپیز یہ کما چکا ہے یہ شورٹ سی سرویس ہے اگین بتا رہا ہوں پان سے دس منٹ ہی لگیں گے آپ کو یہ کام کرنے میں دیکھیں میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں میں بھی تھوڑا سا لمبا ٹائم لگ جائے بیکاوز جب آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن اس کے بعد جب آپ خود کریں گے تو آپ کو پان سے دس منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے ہر کسی کو آرڈر مل رہے ہیں 250 آرڈر 290 آرڈر 1000 پلس آرڈر 464 آرڈر اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہر بندے کو آرڈر مل رہے ہیں لیکن ریزن کیا ہے کہ اس میں کمپیٹیشن کیوں کام ہے اس کی وجہ یہ ہے ایچ ٹی ایمل دیکھیں بہت سارے لوگ سگنیچر کریٹ کرنا جانتے ہیں ای میل کے سگنیچر کریٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کو کنورٹ کرنا ایس ٹی ایمل میں لوگوں کو نہیں پتا کیسے کرنا دیکھیں ایس ٹی ایمل سگنیچر میں تھوڑ سی کوڈنگ ٹائپ آ جاتی ہے اور یہ والا کام اگر آپ آن لائن کرنا چاہیں تو پیڑ سوفیرز ہوتے ہیں جو آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں اور آپ کو ایک کلی کیبل ایس ٹی ایمل سگنیچر کر کے دیتے ہیں لیکن میں یہاں پر ہوں آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے اس لیے میں آپ کو پیڑ سوفیر سے کیسے فری میں کام کروانا ہے کیسے کلی کیبل سگنیچر کریئٹ کروانے ہیں اور اس کو ایس ٹی ایمل میں کیسے جگارڈ والے طریقے سے کرنا ہے یہ سب کچھ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جن لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ کلی کیبل سگنیچر ہوتے کیا ہیں دیکھیں میں نے آرہی یہ کریئٹ کیا ہے سیم اسی طرح کا میں کریئٹ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں میں اپنی ایک ایمیل کمپوز کرنے لگا ہوں تو میرے سامنے سگنیچر آ چکے ہیں جو کہ میں نے کلی کیبل سگنیچر بنائے ہیں یہاں پر بیسٹ ریگارڈ آٹومیٹکلی آ رہا ہے میرا لوگو آ رہا ہے میرا نام میرا ڈیزنگنیشن میری کمپنی کا نام اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ کلی کیبل آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ میرا سوشل میڈیا کا لنک سارے کے سارے کلی کیبل ہیں جس کے اوپر کلی کروں گا وہ شفٹ کر دے گا آپ کو آپ کے سوشل میڈیا کے لنک کے اوپر یہاں پر یہ دیکھیں آپ کا فون نمبر موبائل نمبر ایمیل اڈریس وغیرہ سب کچھ آ جائے گا اور کوئی امپورٹنٹ میسیج وغیرہ اگر آپ دینا چاہے تو آپ نیچے ایڈ کر سکتے ہیں ایس ویل ایس آپ یہاں پر کوئی کوٹیشن وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں میرے سامنے نظر آ رہی ہے جیسے میں نے اس کے اوپر فیس بک کے اوپر کلک کیا یہاں پر یہ دیکھیں میری فیس بک کا پیج اوپن ہو گیا یہ کلی کیبل ایس ٹی ایمیل سگنیچر ہیں اس کے علاوہ اگین میں نے اگر انسٹاگرام کے اوپر کلک کیا یہ دیکھیں میرا انسٹاگرام کا لنک یہاں پر اپن ہو گیا جیہاں فرینڈ اس طرح آپ نے کلی کیبل ایس ٹی ایمیل سگنیچر کرنے ہیں دیکھیں ایسٹی ایمیل سگنیچر اس لیے کرنے ہیں کہ لوگ جی میل میں ہی اس کو یوز نہیں کرتے لوگ آوٹلک میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ ان کے جو اپنے ساپوئیرز ہوتے ہیں اپنے ایمیل سینڈرز جو ہوتے ہیں اس میں یوز کرتے ہیں اس لیے ایسٹی ایمیل کوڈنگ کے ساتھ آپ ان کو یہ ایمیل سگنیچر سینڈ کریں گے تاکہ اس کے فارمیٹ وغیرہ چینج نہ ہو جس فارمیٹ میں آپ نے سگنیچر بنایا ہے سیم وہ ایسٹی ایمیل کوڈ اب جب سینڈ کریں گے تو وہ ایسٹی ایمیل کوڈ یوز کرتے ہوئے آپ کا ایمیل سگنیچر پراپرلی ورک کرے گا سو میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ آپ نے یہ ایمیل سگنیچر کیسے کرنے ہیں جو کے بعد میں آپ اس کو سل کریں گے از آ سائیڈ ایسل از آ پار ٹائم جاپ کریں گے اور آلین انڈنگ کرنا سٹارٹ کریں گے تو چلی میں آپ کو پروپرلی یہ کرنا سکھا بھی دیتا ہوں ایمیل سگنیچر کرنے کے لیے سب سے پہلے اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائے اس ویب سائٹ کے نام ہے webapp.wisestamp.com آپ اس کو ٹائپ کیجئے گا اپنے بروزر میں یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی دیکھیں یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں یہ پیڈ ویب سائٹ ہے لیکن ہم نے ایک روپیہ نہیں دینا ہم نے فری اس سے کام کروانا ہے دیکھیں فری کام کروانا ہے آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا no investment ہم نے اسی کام کو پرفارم کرنے ہوئے اپنی part time job کاملیٹ کرنی ہے دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر سب سے پہلے details وغیرہ add کرنی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو close کر لیتے ہیں اس کے templates دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے templates دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم templates کے اوپر click کریں گے different styles ہوں گے کہ آپ اس طرح کا template create کرنا چاہتے ہیں email signature اس طرح کے email signature create کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس طرح کا email signature create کرنا چاہتے ہیں یہ سارے سارے آپ designs اپنے customer کے ساتھ اپنے client کے ساتھ share کیجئے گا جو ان سا design اس کو پسند ہوگا پھر اسی کے related ہم HTML signature create کریں گے اپنی part time job اپنا part time کام complete کریں گے سو میں یہاں سے classic style ہی سریک کرتا ہوں classic style مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ والا classic style یا پھر یہ دیکھیں یہ والا اچھا ہے pro template میں یہ جو دیکھیں pro template ہے یعنی کہ یہ pay template ہے لیکن ہم free میں create کریں گے یہاں پر pro کے اوپر میں نے click کیا wide template کے اوپر wide کے اوپر click کر کے اس کو میں نے select کر لیا اب میں اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کروں گا details کے اوپر click کروں گا اب یہاں پر میں نے اپنی details fill کرنی ہے یہاں پر یہ دیکھیں details میں جو جو چیزیں آپ add کریں گے یہاں پر right side کے اوپر آپ کی ساری details fill ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی for example سب سے پہلے میں اپنے client کا نام لکھوں گا یہ details مجھے میرا client send کرے گا for example میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں اس کے بعد میں نے اپنا نام لکھنے کے بعد سب سے پہلے میں نے title یعنی کہ آپ کا designation کیا ہے CEO لکھ لی دیئے اس کے بعد 90's mentor میں اپنی company کا نام لکھ لیتا ہوں یہ آپ کو آپ کا client provide کرے گا اس کے بعد phone number آپ نے لکھ لینا ہے جو اس کا land line number ہوگا آپ جو لکھیں گے یہاں پر right side میں دیکھیں وہ ساست fill ہوتا نظر آئے گا یہاں پر میں real data نہیں ڈالا ہے dummy data ڈالا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر یہ دیکھیں phone number آپ add کر سکتے ہیں میں quickly یہاں پر یہ دیکھیں یہ phone number add کر دیتا ہوں اور کیوں ہو گیا جی اس کے بعد میں نے mobile number add کرنا ہے mobile number بھی آپ دیکھیں جس جس column میں آپ click کریں گے وہ وہ detail یہاں پر right side پر آپ کو سامنے نظر آتی رہے گی website address ڈال لیجیے گا website address ڈالنے کے بعد اپنا email address ڈال لیجیے گا یہاں پر میں randomly کوئی ایک email address ڈال لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں آپ کا اپنا address آپ کے office کا address یعنی کہ آپ کا جو client اس کے office کا address یہاں پر ڈال لیجیے گا یہاں پر یہ دیکھیں basic کام ہمارا complete ہو چکا ہے add more fields بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ابھی تک آپ کے پاس basic structure یہاں پر آ چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے social buttons پہ click کرنا ہے social کے اوپر جب آپ click کریں گے آپ کے social icon آپ کے social media کے icons آپ نے یہاں پر add کرنا ہے اور اپنے social media کے address بغیرہ add کرنا ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے www.facebook.com slash اپنا address نہیں لکھنا صرف اپنا handle لکھنا ہے جو آپ کا handle ہوتا ہے نا وہ آپ نے صرف لکھنا ہے for example میرا handle ہے bilal.حمد131 یہاں پر یہ دیکھیں handle میرا آ گیا اور right side پہ facebook کا icon بھی بن گیا اس طرح میں نے instagram کا بھی add کر لینا ہے اس طرح میں نے linkedin کا twitter کا اور tiktok کا بھی add کر لینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں right side کے اوپر یہ ساری ساری changing's آ چکی ہیں آپ کے سامنے اب میں نے اپنا logo add کرنا ہے یہاں پر اس کے لیے میں نے details پہ click کیا یہاں پر یہ دیکھیں upload image کی option نظر آ رہی ہے آپ کا client آپ کو اپنی company کا logo دے گا آپ نے وہ add کر لینا ہے یہاں پر جب میں upload image کے اوپر click کروں گا upload photo یہاں پر یہ دیکھیں choose یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اپنا logo add کر لی اس کو drag and drop کرنا ہے drag کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں جہاں پر fit ہو رہا ہے کر کے آپ نے done کر دینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں میرا logo یہاں پر اب یہ آ جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں logo آ چکا ہے اور یہاں پر دیکھیں signature میں بھی logo آ چکا ہے اب designs پر click کر کے میں اس کو format کر سکتا ہوں کہ اس کا font وغیرہ میں نے کون سے رکھنا ہے اس کے colors کون سے رکھنے ہیں ساری کی ساری چیزیں میں یہاں سے کر سکتا ہوں for example font select کیا font کا color کون سے رکھنا ہے font کا color اپنی client کی مرضی سے جو اس کی requirement ہے جو اس کی company کا theme ہے اس کے مطابق اس کو set کر لیجے گا ٹھیک ہو گیا logo کو اوپر نیچے کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں اس کو بڑا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو details بگر ہیں یہاں پر یہ دیکھیں phone numbers بگر ہیں اس کے لئے آپ change کرنا چاہیں یہاں پر icon ڈالنا چاہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں for example میں نے icon پر click کیا یہاں پر یہ دیکھیں icons بگر آگئے یہاں simple رکھنا چاہیں آپ simple بھی رکھ سکتے ہیں again اپنی client کی requirement کے مطابق اس طرح آپ نے simply اس طرح کے signatures create کرنے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ساری ساری چیزیں complete ہو گئیں اب میرا next کیا کام ہے یہاں پر یہ دیکھیں social icon بھی آپ change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں light والے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں میرا خیال میں light والے ہی بہتر ہیں اوکی ہو گئے جی اب میں نے apps پہ left side پہ یہاں پر جو apps نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر click کیا یہاں پر یہ دیکھیں signature آپ نے style کے اوپر click کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں signature style پہ جب آپ click کریں گے تو سب سے اوپر جو option نظر آ رہی ہیں یہ best regards والی ہیں آپ کے written signature آپ add کر سکتے ہیں اپنا نام بھی add کر سکتے ہیں اور آپ اس کو write بھی کر سکتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں custom کے اوپر click کریں گے آپ یہی چیزیں اپنے mouse pad کے اوپر click کر کے جو جو آپ write کریں گے اس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے لیکن میں prefer کروں گا کہ sign of best regards یا kind regards ہی اچھا لگتا ہے میں اسی کے اوپر click کرتا ہوں یہ دیکھیں right side کے اوپر وہ آ چکا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ reflect ہو چکا ہے اب disclaimer کے اوپر میں click کروں گا some time some companies کے disclaimer بھی آپ نے add کرنا ہوتے ہیں اس کے اوپر click کر کے ان کا کوئی message بگا رہا ہو تو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ اس لئے ضروری ہوتا ہے کوئی banks بگا رہا یا ستا کہ بڑی companies جوتی ہیں وہ disclaimer ضرور add کرتی ہیں wrongly کو email چلی جائے تو دوسرا بندہ اس کو discard بگا رہا کر دے اس کے علاوہ اگر آپ quotation کوئی add کرنا چاہے تو وہ بھی add کر سکتے ہیں quotation میں کوئی اوپر click کیا quotation میں نے add کر دی یہاں پر یا نیچے بہت زیادہ options ہیں یہاں پر add کرنے کے لئے کیوں کیونکہ یہ paid software ہے لیکن ہم ایک روپیہ نہیں دیں گے ہم free میں کام کریں گے آپ green footer کے جو لوگ green footer add کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں green footer کیا ہوتا ہے کہ جب آپ email print کریں تو یاد رکھئے کہ یہ email important ہے اس لئے print کریں محول دوست بنیں اور درختوں کو ضائع نہ کریں اس طرح کا message ہے اس کے علاوہ اپنا youtube channel add کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں youtube channel کی ویڈیو add کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ بڑا signature بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں سو میرے خیال میں یہ چیزیں کافی ہیں اتنا بڑا signature بن چکا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو اپنے personal use کے لئے کیسے کرنا ہے یعنی آپ خود بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی professional طریقے سے اپنی email send کریں اگر آپ اپنے gmail میں اس کو ایڈ کرنا چاہیں تو اس کے لئے میں آپ کو بتاتے ہوں سمپلی آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے نیچے سے آپ نے cursor کو رکھنا ہے یہاں پر یہ دیکھئے final آپ کو لگنا زر آئی یہاں سے cursor کو select کر کے یہاں پر سارے signature select کر کے copy کر لیجئے اپنے gmail میں چلے جائیے یہاں پر یہ جو آپ کو setting کی option نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ click کریں all settings کے اوپر click کریں اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ دیکھیں signature نظر آ رہے ہیں بہترین سے انداز میں مطلب آپ کے signature اچھے سے ready ہو چکے ہیں دیکھیں یہاں تک تو آپ اپنا personal use کر سکتے ہیں اپنے gmail میں یہ لگا سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو convert کرنا ہے stml میں stml میں convert کر کے ہم نے client کو send کرنا ہے وہ سب سے important کام ہے وہ بھی آپ کو سکھا دیتا ہوں اس کو save کر لیجئے یہاں بھائی یہ دیکھیں آپ کے سامنے signature آ چکے ہیں آپ اپنے email ڈیس میں click cable signature اس طرح create کر سکتے ہیں free میں ابھی تک دیکھیں ہم نے یہاں سے copy کر کے یہاں پر لے آئیں اب ہم نے اس کو stml میں convert کرنا ہے تاکہ ہم یہ services دے سکیں اور اسے پیسہ بنا سکیں اس کے لیے گا کرنا ہے دیکھیں اس کے لیے again آپ کو pay کرنا پڑنا تھا اس software کے اوپر اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی ایک روپیہ نہ دیں signature ہمارے بن گئے ہیں اس کو ہم کوئی جگاڑو طریقے سے complete کرتے ہیں کہ stml میں یہ signature convert ہو جائے اس کے لیے گا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے میں آپ کو simple سا کام بتاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ i will do click cable stml email signature سو ہم نے stml میں convert کرنا ہے اس کے لیے میں چلا گیا blogger.com کے اوپر دیکھیں blogger کے اوپر جو already account create کرتے ہیں ان کو پتا کہ simple google کے اوپر جا کر اپنے blogger لکھنا ہے اور اپنا account create کر لینا ہے اپنا account create کرنے کے بعد simply آپ نے post کے اوپر click کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں new post آپ نے یہاں پر click کرنا ہے اس کے اوپر click کرنے کے بعد آپ نے جو signature copy کیے تھے یہاں پر آ کے paste کر دینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے signature proper نظر آ رہے ہیں دیکھیں جو freelancers ہوں گے وہ پریشان ہو گیا ہوں گے کہ بلال استاد نے یہ کیا کام کر دیا دیکھیں یہ ایک نئی trick ہے یہ میری اپنی اجاز کردہ trick ہے کہ یہ میں نے خود try کیا اس کو stml میں convert کرنا بلاغر کو use کرتے ہو اور یہ successful بھی ہوا آپ بھی اس کو خود try کیجئے گا اور comment ضرور کیجئے گا کہ یہ trick آپ کے لئے بھی کامیاب ہوئی ہے اور آپ کو پورے انٹرنیٹ پر یہ trick نہیں ملنے والی I'm sure I'm 100% sure because یہ میرے ذہن میں خود آئی تھی اور میں نے اب یہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ signature آ چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ left side پر جو pen والا نظر آ رہا ہے بٹن یہاں پر یہ دیکھیں یہ بہترین signature ہیں left side پر pen کا بٹن نظر آ رہا آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں html view آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر click کریں گے یہ سارا کا سارا signature جو html view انہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ نے select all کر لینا ہے سب کو select کر لینا ہے because اس کا کوئی format نہیں ہے simple سا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے html coder کہاں پر ختم ہو رہا ہے اس کو select all کر دیجئے گا یہاں پر select all کر کے آپ نے کیا کرنا ہے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد google میں جانا ہے simple آپ نے یہاں پر type کرنا ہے کہ html formatter آپ نے کوئی بھی formatter open کر لینا ہے جیسے formatter open کریں گے اس code کو آ کے paste کر دینا ہے اور نیچے format html کے اوپر click کیجئے گا یہاں پر یہ دیکھیں یہ code proper format ہو چکا ہے یہاں پر یہ دیکھیں proper code ایک proper style کے ساتھ format ہو چکا ہے proper کام کر رہا ہے اس کو delete کر کے اس نیے code کو paste کر دی گا یہ دیکھیں properly آپ کے سامنے code آ چکا ہے واپس جاتے ہیں اپنے compose view کے اوپر یہ دیکھیں properly یہ کام کر رہا ہے اب ہم نے اس html signature کو اپنے client کو کیسے send کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے آپ اپنے desktop پر آ جائے گا اپنے laptop کے وہاں پر کوئی folder create کر لی جائے گا right click کر کے آپ نے یہاں پر new کے اوپر click کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر text file کے اوپر click کر کے double click کر کے یہاں پر اس کا ہم نام لکھ لیتے ہیں signature اس file کو open کر لی جائے گا اور اس code کو آ کے paste کر دی جائے گا یہ والا جو html code تھا آپ نے paste کر دینا ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے file کے اوپر again click کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں file کے اوپر click کر کے save as کیجئے گا یہاں پر آپ نے save as type کے اوپر click کر کے all کر دی جائے گا signature کے آگے dot لکھ کر آپ نے stml لکھنا ہے dot html اور آپ نے save کر دینا ہے جیسے آپ save کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں ایک file create ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے آج کی file create ہوگی double click کر کے اس کو میں open کرتا ہوں جیسے میں نے double click کر کے اس کو open کیا یہ دیکھیں properly work کر رہا ہے ہے نا amazing ہے نا amazing کتنا آسان طریقہ آپ کو بتا دیا کہ paid software سے آپ نے signature create کروایا signature create کروا کے free میں آپ نے stml میں convert کیا اور file ready کر لی نا آگیا simply آئیں fiverr کیوں پر اپنا account create کریں اپنی gig create کریں یہ والی services جنہوں ڈالر میں اندنگ کرنا start کریں اور جن لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتا کہ fiverr پہ کام کیسے کرنا ہے figure not already course بنائی ہوئے سارا کے سارا کے fiverr پہ account کیسے create کرنا ہے gig کیسے create کرنی ہے اسی چینل 90's میں ڈورپ گئے آپ کو سارک ساری playlist مل جائے گی so دیر مت کیجئے competition low ہے آجائے کام کرنا start کیجئے as a side hustle as a part time اور اپنی all in earning کی جنہیں شروع کیجئے that's further today